اسلام علیکم ویاز میں صفیہ آپ دیکھ رہے ہیں کیچن وید صفیہ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوپ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں سوپ کی ریسپی سردیوں کے حوالے سے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے تو چلیے اسے بناتے ہیں اچھا جی سوپ بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے یکھنی تیار کریں گے تو یکھنی کے لیے ہم یہ سستے والے مروگی کے یہ ایسے پاٹ لیں گے ہم ہڈیوں سے بھی سوپ یکھنی اچھی تیار ہوتی ہے طرح سے یہ میں نے دو سو گرام لیا ہے یہ تین ٹیبل ہے اسپون میں اس میں ڈالوں گی زیتون کا تیل آپ چاہیں تو آئل ڈال لیں دو انڈے اس میں ڈالوں گی ایک کاجر ہے بڑے سائز کی یہ میں نے بری کاٹ لیا اس طرح سے پتری پتری سی تین ٹیبل اسپون یہ ہے کون فلار چار جوے لسن کے ہیں یہ بلکل بری کاٹ چوب کر لیا ہے ون ٹیبل اسپون اس کے اندر ہے آسٹر سوس ون ٹیبل اسپون ہے سویا سوس اور چلی سوس ہارف ٹیبل اسپون ہے یہ ہرہ پیاز ہے اس کا میں نے بھائٹ والا پارٹ نہیں لیا ہرے والا لیا ہے یہ میں نے بری کاٹ چوب کر لیا ہے اور یہ ایک پاو میں نے یہ چکن لیا ہے اس کو اس طرح سے پترہ پترہ سے میں نے کٹ لیا تو چلیں جی بناتے ہیں اس کے اندر ہم یہ میں ایک ٹیبل اسپون زیتون کا تیل ڈال دوں گی ایک ٹیبل اسپون اس میں زیتون کا تیل ڈال گیا اب یہ چار جوے لسن کے چوب کی ہوئے اس میں ڈال دوں گی اب یہ ہم سب سے پہلے جکنی تیار کریں گے تو اس کے لیے یہ میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ اس کا یہ کچھا پان جو ہے وہ چلا جائے اس کو پڑی دیر ہم بونیں گے یہ گلابی سے پاس بائٹ ہو جائے اپری دیر ہم ہی سے بونیں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی شامل کر دیں چلے جیسے پچیس ستیس پینٹ ہم نے پھول رہی ہے اب یہ چ کے پانی شامل کر دیں گے اب اس میں ہم گے ایک چٹ کی نمک شامل کر دیں گے اب یہ دکان ٹاک دیں گے چلا جیسے پچیس ستیس پینٹ آپ پکائیں گے ڈکن ڈاک کے دو ٹیبل اسپون زیتون کا تیل بس زیادہ نہیں ڈالنا اب اس میں ہم یہ چکن شامل کر دیں گے یہ پتلا پتلا سا میں نے کاتا ہوا اس کا بھی تاکہ ہم کچھا پان کھوڑا دور کرنے اب اس کو بھی ہم تین سے چار منٹ پکائیں گے اب یہ بھی ہم نے چاپ سے پانچ منٹ اس کو ہو ریا یہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم جکنی بننے کا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سوپ بنانے کی تیاری کرتے ہیں سوپ بنانے کیلئے ہم نے جکھنی تیار کر لیا اب اس کو ہم اس میں چھانیں گے اس کے اندر اس کو یہ ہم چھان لیں گے اس میں دارا اخوان آئی ہے اس کو ہم نے چھان لیا اب اس کو ہم نے چھان لیا اب اس کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے ایک ادر گاجہ اس طرح سے میں نے کٹ لی تھی بری اس میں شامل کر دیں گے اس میں شامل کر دیں گے یہ چکن کو ہم نے پرائی کر کر رکھ لیا تھا اب اس میں ہم شامل کر دیں گے چکن ہم نے پیاز ہرے کٹ کر رکھ لیا تھا بس ہم نے ہٹا دیا تھا کھالی کھارا پیاز اس میں لیا یہ ہم نے اندر ٹال دیا چلیں گے اب اس کو ہم پکائیں گے تھوڑا چلیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے اسے چھے منٹ کے لیے اس کا یہ ڈکن ڈاک دیں گے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھے منٹ ہوگا اسے پکتے ہوئے اس کا ڈکن ڈھٹائیں گے تین ٹیبل سپون ہم نے یہ کون فلار لیا اب اس کو ہم پانی ڈال کے تھوڑا ٹھک کر لیں گے چلیں گے اب کون فلار میں ہم نے پانی ڈال کے اس طرح سے بنا لیا اسے اس میں گھٹھلیاں نہیں رہنے چاہیے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا چاہیے تھوڑی آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس میں یہ کون فلار ٹالیں گے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا سا ڈیتنے ٹھکنے ساپ کو چاہیے چلیں گے اب یہ دوبارہ ہم اس میں شامل کریں گے ہم اس میں شامل کر دیں گے ہم اس میں شامل کریں گے یہ ٹھک ہو گیا چلیں گے اب اس میں ہم یہ شامل کریں گے ڈال دیں گے اب اس میں ہم یہ شامل کریں گے بلیک پیپر کاف ٹی اسپون یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں نبک میں نے اس میں بھی ڈالا تھا جکھنے بھی تھوڑا سا اس میں شامل کر لئی ہوں شامل کر دیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں ڈال دیں گے اب انڈے کی زردیں میں نے یہ الٰگ کر لیں اور سفیدی الٰگ کر دیا ہم اس میں شامل نہیں کریں گے سفیدی شامل کریں گے اس میں ہم اب اس کے اندر ہم یہ انڈے کی سفیدی دال دیں گے چلیں جی فوراں چمچانے چلا دیا جی اب اس میں ہم یہ چمچ چلائیں گے اس طرح سے اب یہاں ہمارا سوت پیار ہو چکا ہے بہت ہی یہ مزیدار سا بنتا ہے اب اسے ہم دیکش آؤٹ کرتے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل کو حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ